ہماری دیش اور ہماری سینہ کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ ہمارے سینک کا جو سریر چاہے گولیوں سے چھلنی کیوں نہ ہو جائے اس کی آخری سانس کیوں نہ بچی ہو اس کے سریر کی اگر ایک بھی بوند بچی ہے سریر کی اندر تب بھی اس کے جو ہے قدم دسمن کی طرف بڑھتے ہیں کبھی پیچھے کی طرف نہیں کیلنٹری آوارڈ وینر میجر یوکندر سنگھ یادو سچے ادارن ہے ایک ریال ہیرو کے صرف سولہ سال پانچ مینے کی آیو میں پہلی بار میں سیلیکٹ ہو کر وی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے بھرتی ہوتے ہی انہیں گرینیڈیر ریجیمنٹ میں بھیج دیا گیا جہاں ایک سال کی ٹریننگ کے بعد انہیں ایٹنگ گرینیڈیرز میں بھیج دیا گیا جو کہ کشمیر کی ایک یونٹ ہے 1999 میں سب ہی کو ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت اور پاکستان کی سمبند بہت اچھے ہیں مگر وہ سب ایک جھوٹ تھا انہوں نے کارگیل کے تمام بھارتی اچھوکیوں پر قبضہ کر لیا جس کے بعد ایٹنگ گرینیڈیرز کو کشمیر سے دراز سیکٹر میں بھیج دیا گیا یوگیندر سنگھ یادو پھر اپنی چھٹی سے واپس جمعوں پہنچے بھارہ جمع 1999 کو انڈین آرمی نے تولولنگ پہاڑی کو کیپچر کیا مگر ہم نے دو آفیسر دو جونئر کمیشن آفیسر اور 21 جوانوں کو گھو دیا اس کے بعد 13 سیکٹر کی سب سے اونچی چھوٹی ٹائگر ہیل کا ٹاسک انہیں ملا اور انہیں شہید جوانوں کا بدلہ لینے کا موقع بھی ملا ان کے یونٹ کا نام گھاتک پلاٹون رکھا گیا ٹائگر ہیل پر چڑھنے کے دو راستے تھے لیکن انڈین آرمی نے سب سے مشکل راستہ چھنا یہاں ایک 90 ڈگری کی سیدھی چڑھائی تھی کیونکہ وہاں پر پاکستانیوں کی سب سے کم نگرانی موجود تھی میجر یوگیندر سنگھ یادو اور ان کے ساتھی اس گھڑی پہاڑی پر چڑھنے لگے تب ہی پاکستان کے دو بھنکروں نے ان پر حملہ کر دیا یوگیندر سنگھ یادو اور ان کے صرف چھ ساتھی ہی اوپر پہنچ بائے انداد ان فائرنگ کے چلتے انہیں تین گولیاں لگی پر کسی طرح ان بچتے بچاتے اوپر پہنچ گئے لیکن پھر بھی پاکستان کے انداد ان فائرنگ چلتی رہی یوگیندر سنگھ یادو نے پاکستان کے دونوں بھنکروں اور کئی سارے جوانوں کو مار گرائے تھا وہ اپنا ٹوٹا ہوا ہاتھ پیلٹ سے بان کر نالے کی ذریعے نیچے اترے اور انڈین آرمی کو پوری جانکری تھی جس سے انڈین آرمی ٹائگر ہیل کو کیپچر کر پائی یوگیندر سنگھ یادو کو پندرہ سے بھی زیادہ گولیاں لگی مگر وہ زندہ بچ گئے اور وہ ایک ایسے جوان بنے جنہیں زندہ رہتے ہوئے پرمویر چکر سے نوازا گیا اور میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے دیش میں رہتا ہوں جہاں یوگیندر سنگھ یادو جیسے جوان ہے جہین جائے بھارت